کہ جب تو خدا اپنے خدا کے اہل کے تیر پاک روم کی قدرت کو تیرے مسا کو مانتا کہ اپنے مسا سے بھرکت آج کی خدمت کو ہم سب کے لیے باعث سے بھرکت بنا دیں ییسو مسیح کے نام سے سب سے پہلے چرچ کمیٹی کے تمام تر ممبران میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت نیا سال گوھر خدا ان کا شکر ہے کہ آج پچھلے سنڈے کا سا محول دیں آپ خدا ان کے گھر میں آئے ہیں خوش چہروں کے ساتھ اپنے بچوں کو گفت بھی بطورتے دیکھا شادمانی اور بڑھ گئی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بچے ابھی تک ان لفافوں کو انویلپس کو بڑے کیولیس ہو کر بڑے متجسس ہو کر دیکھ رہے ہیں اور والدہ ہم بھی ساتھ ساتھ تو میری مزارش ہے کہ کتنی دیر تک خدا کا قرآن ہو انسانی باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ہم خدا کے مقدس کلام کے طرف اپنا دھیان دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم آج کے پڑے گئے مطل کے حوالے سے سیکھیں گے نئی راہ زندگی میں راہیں تو بہت سی ملتی ہیں اور ان میں سے ہم کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں آج تھوڑے وقت کے لیے ہم سیکھیں گے کہ نئی راہ آج نئے سال کے تعلق سے نئی راہ ہمیں کی سنا کا قائم کرنا ہے پہلا اس کی کتاب اور اس کا پہلا باب اس میں سے چوتھے دن تھی تخلیق کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے چوتھے دن نئی راہ اصغر اور نئی راہ اکبر یعنی چاند اور سورج کو بنایا اور آگے اس کی وساحت بھی فرما دی کہ بنایا اس لیے کہ ہم ان دونوں ستاروں کے وسیلے سے دنوں اور مہینوں کتائیوں کر سکیں ان میں سے پہچان سکیں کہ دن اور مہینے جو مل کر ماہ و سال صدیان اور پھر ڈکیٹس بناتے ہیں اور ہم ان ملینیمز کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس لیے اس وقت کے دھارے کو اس کی لینٹ کو ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ماپنے کے لیے انسان نے شروع سے ہی کوشش کی کہ خدا نے یہ جو دو چاند اور ستارے دو نئی راہ اصغر اور اکبر کی شکل میں لیمت کے طور پر دیئے ہیں وہ ان کو پیمانہ بنا کر وقت کی پیماش کر سکیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زمین سورج کے گھرد اپنا ایک سرکل مکمل کرتی ہے تو وہ دنوں کو تخلیق کرتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری زمین سورج کے اپنے مہور کے گھرد جو گھومتی ہے تو اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ روشن اور دوسرا تاریخ حصہ رات کہلاتا ہے اور یوں اس کے ایک پورے سرکل میں ایک دن بنتا ہے اور یہی اس کی سرکولیشن جب چاند کے گھرد ایک پورا جب چاند اپنی زمین کے گھرد ایک چکر لگاتا ہے تو وہ ایک مہینے کو تیز دنوں کے وقت کا تائیل کرتا اور جب ہماری زمین سورج کے گھرد ایک مکمل چکر لگاتی ہے تین سو پیسٹ ہشاریا سامتنگ گھنٹوں کے چھ ساتھ گھنٹوں میں تو اس کو ہم ایک سارو کا نام دیتے ہیں اور یہ سال ہر سال جب زمین اس سورج کے گھرد اپنا ایک چکر مکرر اور مکمل کرتی ہے تو ہم اس کو ایک سال کا نام دیتے ہیں دنیا میں دو طرح کے کیلینڈر چلتے ہیں ایک لونر کیلینڈر اور ایک سالر کیلینڈر سالر کیلینڈر جو ہم اس کیلینڈر کو جس کو ہم جینوری سے شروع کرتے ہیں اور ڈیسمبر پر ختم کرتے ہیں یہ سالر کیلینڈر یعنی یہ سورج کی کردس کے حساب سے بنایا گیا ہے اور اس کو پوپ گیراؤگریئن نے ٹیک سٹ کیا کروایا اس لیے اس کیلینڈر کو گیراؤگریئن کیلینڈر کے نام سے یاد کیا جائے دوسرا اس کے مقابلے میں لونر کیلینڈر ہے جو زمین کو نہیں بانکہ چانگ جو اس زمین کے تیس دنوں میں ایک چکر پورا کرتے کرتے ایک مہینے کو مقرر کرتا ہے اور اس چکر کے مکمل ہونے کو جو مہینے اور سال بنتے ہے ان کو اس کیلینڈر کو لونر یعنی چانگ کے کمری مہینے بھی آپ انہیں کہتے ہیں اس کی مناسبت سے یہ کی کلینڈر مکمل ہوتا ہے دنیا میں دو طرح کے کلینڈر مستعمل ہے لونر کلینڈر کمری مہینے اور شمسی کلینڈر یعنی یہ سورج کی مناسبت سے ایک سال جس کو ہم ایشوی یا ایروڈومینی کے نام سے اس کلینڈر کو بھی بکارتے ہیں اور ہر قوم ہر مذہب ہر فیت کے لوگوں نے اپنے لئے ایک کلینڈر مقرر کر رہا اور دنیا کے موسٹلی جو مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے سال کا آغاز تقریبا تقریبا موسٹ بہار میں ہوتا جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ ہندویزم کا ایک کلینڈر جو چیت کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور اس وقت موسٹلی بہت خوبصورت بن جاتا ہے فیبرری مارچ کے اندر اسی طرح سے یہودیوں کا سال بھی جو فزا کی عید کے بعد فورا بعد شروع ہوتا ہے وہ بھی تقریبا مٹ مارچ سے پدرہ مارچ سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہم اس کی مناسبت سے اسٹر کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں اور اسٹر بناتے چائیویز کا سال بھی تقریبا مارچ اور اپریل کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور اسلامی کی چونکہ وہ بھی لونر کلنڈر کے حوالے سے ہے وہ اپنے موسموں کو ہمیشہ تبدیل کرتا رہتا ہے اور وہ کسی فکس ٹائم میں اس کا ہم کسی موسم کے حوالے سے اس کو منصوب نہیں کر سکتے لیکن یہ جو شمسی کلنڈر ہے گروگین کلنڈر ہے اس سال کے تیہ ہونے میں لوگوں نے اپنے کلنڈر کو صرف اور صرف اس وقت کی میرمنٹ کے لیے اس کو اپنے لیے نشان ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا سیکھ کیا لیکن مسیحیوں کا نیا سال اپنے انگر محض وقت کو مابنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کی عقیدت بھی اور ان کی تھیولوجیکل ایموشنز ان کے جذبات بھی بدے ہوئے ہیں یہ محض وقت کی دیسٹینیشن فکس کرنے کے لیے نہیں ہے وقت کو مابنے کا ہی ایک آلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مسیحیوں کا ایک خاص ترڈیشنل اور تھیولوجیکل رشتہ ہے اور وہ مسیحی یسو کی پیدائش کے ساتھ منصوب اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں آج بھی ریپیٹ کروں گا وہ پچھلے سال دی میں نے یہ جملہ کہا لیکن یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے اور بار بار سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یسو مسیحی کی ذات کا اس کی پیدائش کا تمسخر داد کو کسی طرح سے بھی اپنے طور پر نہیں مانتے لیکن یہ کیسی خوبصورت بار کہ جب جب وہ اپنی روز مرہ زندگی دیت کو تاریخ کو تاریخ کو لکھتے ہیں اپنے کام کاج اپنے بزنس اپنے لین دین کے عہد و معاہدے کسی کے ساتھ کرتے ہیں بینکنگ میں سکولز میں آفسز میں فیکٹیز میں جابز میں ہر جگہ پر لکھنے اور پڑھنے میں وہ مانے یا نہ مانے وہ اسی کیلندر کو استعمال کرتے ہیں اور جب وہ اس کیلندر کو اس کیلندر کی دیٹ لکھتے ہیں دن میں جتنی بار تو وہ مسیح یسو کے پیدا ہونے کی اس کے تجسم لینے کا اقرار کرتے ہیں اس لئے وہ مانے یا نہ مانے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ایک ایک دن میں وہ جتنی بار داری دیتے ہے وہ مسیح یسو کے پیدا ہونے کو اس کے تجسم لینے کا اقرار کرتے ہیں اور میں آج دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا نئی راہ کے تعلق سے کہ یہ سال کیلنڈر کے حوالے سے تو ہر سال بدلتا ہے چینج ہوتا ہے اور اس کے بدلنے سے شاید دنیا کے سسٹم میں کاروبار روزمرہ کی معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہر سال جنوری کے آنے میں اور سورج کے گرد زمین کر لینے کے بعد نئے سال کا آغاز ہوتا ہے ہم اس کو نیا سال کہتے ہیں یہ ہے کلنڈر کے گرد ہونے والا دنوں کی کاؤنٹن کے حساب سے پورا ہونے والا سال ہماری اردو میں کوئی لفظ نیا استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی سنس نہیں بنتی کہ یہ نیا کیسا نیا لیکن گریگ زبان نے اس نئے کے لیے بائبل مقدس میں یونانی زبان میں جس زبان میں نیا اید نامہ تحریر کیا گیا ہے اس میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نئے سال یا نئے کے ایک تو ارخی نوس اور دوسرا دوسرا لفظ ہے ایکیونوس اور کائنوس اور ارخیونوس یہ دو لفظ اپنے اندر مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے بے شک بساہر ترجمہ نیا ہی کیا جاتا ہے لیکن ان دونوں کے نئے ہونے میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ ارخیونوس ایسا نیا ہونا ہے جو ہر سال کلنڈر کی دیت بدل کر کلنڈر کا پیج نیا ہو جاتا ہے ہر سال ایک مکمل چکر ہونے کے بعد نیا چکر شروع ہو جاتا ہے نیا کلنڈر نیا سال لیکن جو کائنوس کائنوس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات میں اپنی فطرت میں اپنے کردار میں اپنی نیچر میں اور اپنی کوالٹی میں اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نیا ہو اور آج ہم اسی بات پر سیکھنے والے ہیں کہ کیا آپ کے سامنے مل کر یہ چیلنج لینا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو یہ چیلنج دینا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کون سا نیا سال ہے آج صرف کلنڈر کے بدل جانے والا روائیتی طور پر آج جن آگے ہے اور ہم اس دن ایک عبادت کر کے کھیرہ شیرہ کھا کے گفت شیفت لے کے رہیو کے نیا سال ختم there is no change چونکہ اس قسم کے سال جتنی جتنی ہماری زدگی ہے اتنے سالوں سے ہی ہم ایسے سال جو کلنڈر کے تبدیل ہونے سے نئے سال ہیں وہ ہم مناتے چلے آئے لیکن اس سال میں یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی کہ یہ سال صرف کلنڈر کے گرد گھومنے مالا اور نیا سال ثابت نہ ہو بلکہ یہ کائنوس کا سال ہو جو اپنی ذات میں اپنی تاثیر میں اپنے فطرت میں اپنی نیچر میں اپنے کردار اور کوارٹی میں بہتر اور نیا سال ثابت اس لیے اس سال کو اگر آپ اس چیلنج کے ساتھ لیں کہ یہ سال امینویل کا سال امینویل جس کا یسایہ کی کتاب میں ذکر آیا ہے ایک کماری حاملہ ہوگی اس کے بیٹا ہوگا تم اس کا نام امینویل رکھنا اسی یسایہ کے اسی حوالے کو مقدس متی سور جب کوڈ کرتا ہے ریفرنس کے طور پر لیتا ہے مدی رسول کی انجیل میں تو وہ ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیتا ہے کہ امینویل جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ لیکن کیا اس سال ہم اس چیلنج کو بھی اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہے کہ خدا ہمارے ساتھ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بہت سی تریٹس ہیں کہ دوزار اکیس وائرس کے حوالے سے کوویڈ کے حوالے سے بہت خطرناک ہوگا بڑی تباہی آئے گی بڑی مشکل ہوگی بڑی پریشانی ہوگی بہت ساری تریٹس ہیں بہت سارے نجومی پاہ اپنے آسے کئی کئی پیشن گویاں کر رہے لیکن ہماری زندگی میں غربت آئے بیماری آئے پرسی کیوشن آئے وائرس کوویڈ نام کا وائرس اسیب بن کر ہمارے آساب پر چھا جائے لیکن جب ہم اس بات میں مطمئن ہوگے کہ ایمینویل میرے ساتھ ہے تو پھر بنیہ کی تمام پر پریشان کن باتیں ہمارے لئے عذیت پریشانی پینک بیچینی کا سباب نہیں ہوں گی بلکہ ہم اپنے اندر سے مضبوط ہوگے سالڈ ہوگے اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سال میرے لئے ایلہیل کا سال ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے نہ وہ مجھے ٹھوٹ نے دے گا نہ وہ مجھے مرجان دے گا نہ وہ مجھے پریشان ہونے دے گا وہ ہر طرح کے حادثات سے ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کی غربت سے ہر طرح کی پریشانی سے میرے دشتروں کی ساری مخالفت سے ان ساری کنشن سے مجھے بچا لے گا کیونکہ ایمینول میرے ساتھ خدا میرے ساتھ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سال سچ مجھ میرے اور آپ کے لئے صرف کیلنڈر کے ساتھ تبدیل ہونے والا سال ثابت نہ ہو بلکہ یہ قائل آس کا سال اور اپنی شدرت میں ہم اپنے مائنڈ کو اپنی سوچ quality wise اگر بہتر نہیں کرتے تو یہ ہماری زندگی میں کوئی نیا سال ہلو کوئی نیا سال دل نہیں کرتا پہ دلوں آخر نیا سال نہیں کوئی نیا سال اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس سال ہم quality میں اپنی سوچ کو اپنی خیال کو اگر ہماری سوچ آج تک منفی رہی ہے کریٹک رہی ہے تنقیدی رہی ہے مخالفت کی رہی ہے نفرت کی رہی ہے تو اس سال ہم ہر بات کو negative لینے کی بجائے negative اور نکمی باتوں میں بھی ہم کچھ نہ کچھ positive نکال کر اس کو اپنی بھلائی کے لیے مناسب جان کر اس سے دل گزر دے اور یہ ہے quality میں نیا ہونا اگر ہم quality میں اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اپنے خیال کو نیا نہیں کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اس کی example کے لیے میں نے آج کا یہ مطن چھونا ہے آج کا مطن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ییشوا اپنے اپنی قوم کے منصف داروں کے ساتھ اپنے پوری قوم میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ ساری قوم کو یہ بتا دو کہ اب کل سے وہ کیسے رہیں اور طریقہ یہ بتایا ہے کہ کل سے ہم اسی یردن کو پار کرنے والے ہیں اور یردن دریائے یردن کو عبور کر کے ہم ایک نئی زمین میں نئے لوگوں میں نیا محور نئی ٹرڈیشنز نئے موسم ہر چیز ان کے لیے نہیں جو کہ چالیس سال سے جب سے وہ مصر سے نکلے ہیں وہ موسیٰ کی قیادت میں موسیٰ کی رہنمائی میں موسیٰ کی لیڈرشپ میں چل رہے ہیں موسیٰ انہیں جس طرح سے گائیڈ کرتا ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں اور چالیس سال سے وہ من کھاتے چلے آ رہے ہیں جو آسمان سے روٹی ہرتی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور رات پر اس آگ کے ستون کی حرارت میں اس کی روشنی میں رات گزارتے ہیں اور دن کو سورج کی گرمی سے بجنے کے لیے وہ بادل کے ستون کی چھاؤں میں اس کے سایا میں رہتے ہیں تاکہ وہ دھوپ کے دھک سے بجے رہیں لیکن اب یہ ساری کی ساری سہودتیں خدا چین لینے والا ہے چونکہ جو ہی وہ اس چالیس سالہ زندگی کے سفر کو پورا کرتے ہیں اور یردن عبور کر کے وہ شتیم سے گزر کر شہر یریہو پر جن وہ سی یریہو شہر آنے ہیں ایکٹولی لفظ ہے یریہو یریہو نہیں یریہو شہر پر گبضہ کرنے والے ہیں اور جو ہی وہ اس اہد کے سندوق کے ساتھ یردن میں اترتے ہیں تو اس کی ترتیب بھی خدا نے اسے بتایا کیا یشوا اپنے لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اہد کے سندوق سے تقریباً دو ہزار ہاتھ پیچھے رہے اب ایک ہاتھ جو ہماری اس کونی سے لے کر ہماری اس انگلے کی آخری ٹو تک ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اور یہ اگر ماپا جائے تو یہ دیڑ فٹ کے برابر کنسیڈل کیے جاتی ہے یہ پیمائش اور یہاں دو ہزار ہاتھ مطلب تین ہزار فٹ اور ایک میٹر چونکہ تین فٹ کا ہوتا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہزار میٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور ایک ہزار میٹر کو ہم ایک کلو میٹر کا نام دیتے ہیں تو اہد کا سندوق ان لوگوں سے بنی اسرائیل سے تقریباً ایک کلو میٹر کے فاصلے پر رہے اس کی وجہ بھی اس نے ایسی پیسنس پہ بیان کر دی ہے اتنا دور رہنے کا سبب یہ ہے وجہ یہ ہے تاکہ تم دور سے دیکھ سکتو کہ ہمارے لیڈر ہمارا یہ اہد کا سندوق کاہن لابی لے کر کس طرف جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آگے آگے اس کے چلنے سے کیا واقعات رونبہ ہو رہے ہیں تاکہ تم اس کی رہنمائی پہ اس کی نقل میں اس کی پیر بھی کرتے ہوئے تم اس کے پیچھے پیچھے چلو اور تو ہی وہ اس اہد کے سندوق کے ساتھ لاوی یردن میں پاؤں رکھتے ہیں تو یردن کا دریاء بھی بہرہ بلزم کی طرح سوک جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے اس میں سے راستہ بن جاتا ہے تاکہ بنی اسرائیل پیدل اس میں سے گزرے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس دریائی یردن کو بھی عبور کر جائے اور جو ہی وہ یردن کو عبور کر کے کنان کے انگر داخل ہوتے ہیں تو چالیس سال تک پہلا حیران کل کام یہ ہوتا ہے کہ چالیس سال تک جس من کو وہ کھا رہے تھے اسی رات آسمان سے من گرنا موقوف ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ مہیا کرتا دن کو بادل کا ستون انہیں ٹھنڈک اور سایا مہیا کرتا وہ بھی ان سے جدہ ہو گیا نئی زنین ہے نئی لوگ ہے موسم نیا ہے اور حراب بھی نئی ہے وہ لوگ جو چالیس سال تک آدھی ہو گئے تھے کہ نہ کچھ بیچھ رہے نہ بڑھ رہے نہ کمان ہے تے کھانا دیاریچی چار چار بن گی تینوالی بجائے بھی مفتق مانو میرے دا تھی نا مفتق لیکن اب خدا نے کہا کہ اپنے لیے اس زمین سے کھیٹ درست کرو اور اس میں سے بیچ دالو اور چالیس سال کے بعد پہلی بار پھر ان لوگوں نے آسمان من کی بجائے زمین سے گنڈم کی روپی کھائی بنی سوائی اور وہ اس نئے محول میں ایڈجیسٹ ہونے کی آگے اور اس نئی جگہ پر نئے محول میں اب وہ یشوا کی رہنمائی میں آگے آگے بڑھتے اور اہب کے صدوق میں ہے کیا اہب کے صدوق میں بتائے گا میں ہمیں پونا پونا پیٹ ہاں جی موسیٰ کی لاتھی نے میری بیٹی حالون کی لاتھی جو سردار کاہن ہے پہلا سردار کاہن اس کی لاتھی ہے آسمان سے گرنے والا من ہے اور موسیٰ کی معرفت ملنے والی وہ شریعت ہے وہ دس احکام کی تختیاں ہیں یہ تین چیزیں اس صندوق کا حصہ ہے اور میری جس بات پر ایم صدق کیا جاتا ہے وہ شریعت کی تختیاں ہیں وہ خدا کا کلام ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک دوسری چینج کیا آتی ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم گیٹنی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی صدر نی آیت پڑے صندوق ہمیشہ بنی اسرائیل کے آگے نہیں بلکہ ان کے میڈل میں ان کے ترمیان میں رہتا خیمہ اجتماع ان کے بیچ میں لگتا اور تین قبیلے بچھرک میں تین مغرب میں تین شمال میں تین جنوب میں اور بیچ میں خیمہ اجتماع ہوتا اور خیمہ اجتماع کے پاک تین مقام کے اندر اہد کا صندوق ہوتا پہلے آج تک بنی اسرائیل آدھی تھے بیچ میں رکھنے کے اور آج وہ اہد کا صندوق انہیں لیڈ کر رہا ہے تبدیل ہو گیا ہے محول نیا نیا اصول نیا قانون اور یہ تھے تھوڑی جی تبدیلی نہیں کر لئی تفاان ماش جی دوائر بانی اینڈ دے کر لئی تیج کو پادری پہلا کر لئے لیٹر جی بدل لئے پادری تو پتہ ہی دو اینی مری کلمہ برکت بولنا سی فلانی میری اے دواء کی تلو بیڑے جی کلام شروع کر لے تھوڑی سی لیٹر جی چی کر لے رسول کا عقیدہ سب سے پہلے بول لے کلام سننے سے پہلے نہ کہے آج کیا ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے تو اس قسم کی چینجز کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا یہ ہم نے اپنی طرف سے سیٹ کی ہے لیکن خدا اس سے بڑی بڑی تبدیلیاں اپنے لوگوں میں لاکر انہیں نیا بنانے کے لیے انہیں قرنوس اور قائنوس کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی قیادت سے نکل کر خدا کی قیادت میں چلنا شروع کرے اور وہ خدا کا کلام جو ان کے بیچ میں رہتا تھا آج وہ اہد کے سندوق کی شکل میں لیڈ کر رہا اور یہ کلام کیا ہے یوہنہ کی اجیر پہلا باب اس کی پہلی آئے بول دیو سارے سب کو بلہ جنت کیتی ہے خدا انہوں بڑی برکت دی اعتدا میں کلام اور وہی کلام خدا کے سار اور وہی کلام خدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام ہی خدا ہے اور یہ کونسا خدا ہے اور سوال آپ کو پوٹھا کی پئی سارے پروسس میں یہ ہمارا جو ایمان جس کے نام کا ہم کرسپس بناتے ہے وہ تجسم لے کر اپنے آپ کو خالی کر کے وہ زمین پر آیا اور اس کی پیدائش کی وسیلے سے وہ دوسرا اقنوم جو کلام ہے اور وہ کلام چونکہ یوہنہ کی اجیر پہلے باپ کی چود بھی آیت نے لکھا ہے کہ وہی کلام مجسم ہوا سجائی اور اسے حکمت سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا جلال ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اقلاو دیکھا اقلاو دیکھا میں نے کئی بار آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لفظ اقلاو چونکہ سنسکرت کا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو دو انفاظ کا مجھوہ ہے اقل اور آتا اقل کمانا ایک اور ادھا کمانا پھر وہی جو آج کائنوس کی ہم بات کر رہے ہیں جو اپنی ذات میں اپنی quality میں اپنی خصوصیات میں اپنے میار میں اپنے مرد میں اپنی فطرت میں اپنی نیچر میں بالکل different اور یقت ادیب المثال جس کی اور کوئی مثال لیکن ہم بھی کبھی کبھی بڑے خوش ہوں جنا دی ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہوں میرا اکلاوتا بیٹ میری اکلاوتی بیٹی یہ لفظ نمبر کو پریزنٹ نہیں کرتا کہ جس کا ایک ہی بچہ ہو وہ اس کے لیے اکلاوتے کا لفظ استعمال کرے بلکہ ایک ہونے کا اکلاوتا ہونے کا مطلب نمبر میں تعداد میں ایک ہونا نہیں بلکہ اس اکلاوتے کا مطلب ہے اپنی ذات میں اس کے جیسا اس کی صفات اس کی خصوصیات اس کی ایبیرٹی اس کی صفات کے جیسا دنیا میں اس کے سوا اور کوئی ہے یہ اکلاوتا ہونے کا مقموم ہے میرے اور آپ کے مسیحہ کا کہ اس کے جیسا اس کائنات میں زمین اور آسمان میں آسمانوں کے آسمان زمین کی فضلیوں اس کے سارے حصوں میں اس کے جیسا اور کوئی نہیں یہ ہے اکلاوتا اور یہ کلام اکلاوتا اکلاوتا بیٹا جو ان کے ساتھ پہلے آگ کے سکون اور بادل کے ستون کی شکل میں ان کے ساتھ ساتھ چہتا تھا لیکن اب وہ کلام کی شکل میں ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا ہے حالات موسم منظر اور اس کی صفات اس کا حالات اس کی شکل اس کی اپیرنس چینج ہو گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے اور آج قدا کا بیٹا ہمارے پاس کس صورت اور آج کلام یہ تحریری کلام کی صورت میں خدا کا بیٹا اس کی بتائی باتیں اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے آج ہم جب خدا کے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اس تحریری کلام کی صورت میں ہماری رہ 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 اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس نکتے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں سکھانا اور سیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ موسیٰ کی رہنمائی میں انسانوں کی رہنمائی میں چل رہے ہیں لیکن اب کیا ہے انہوں نے انسان کی رہنمائی کی بجائے خدا کے کلام کی رہنمائی کو ہے اس اہد کے صدوق کو اپنے آگے آگے چلا کر اس شہر قرآن کے ملک میں داخل ہوئے ہیں جس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی اور لکھا ہے کہ تم اب ایسی راہ پر چلو گے جس سے تم پہلے باقے پر نہ دے یہ بلکل اب سسٹرم آف لائف تمہارے لیے نیا ہے چینج ہے ایک نئی راہ کا تم آج انتخاب کرنے والے ہو اور یہ نئی محض سن و سال کی مناسبت سے نہیں ہے کلینڈر کے حوالے سے نئی یا نیا نہیں ہے بہلکہ یہ اپنی قوالٹی کے حوالے سے اپنی صفات اپنی خصوصیات اور اپنی فطرت میں اپنی نیچر میں نیا ہے مکاشواتی کتاب میں جہاں یہ لکھانے کیسے مائیس میں باب میں کہ پھر کیا ہوگا نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو وہاں پر جو نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر یہ لفظ کائی لوس استعمال ہوا ہے کہ ایسی نئی زمین ایسا نیا آسمان جو اپنی نیچر میں اپنی فطرت میں اپنی قوالٹی میں اپنے میار میں پہلی زمین اور پہلے آسمان سے مختلف ہوگا نیا اس لیے آج میں اور آپ اس بات کا چیلنج لیں کہ آج کے بعد میری زندگی اس نئے سال میں صرف کیلنڈر کے تبدیل ہونے کے حوالے سے نیا سال نہیں ہوگا بلکہ میں اپنی فطرت کے اپنی کوالٹی کے اپنے کردار اور اپنی ذات کے نئے ہونے کے سباب سے نیا سونگا نیس وہ نیا بہوں گا نیا بہوں گی اپنی ذات کے اندر میں نئے چیلنجز کے سال اپنی ذات کو اپنے مزاج کو تفیل کروں گا اور کروں گی کچھ بات کی سمجھ نہیں آرہے جی آب آگئی ہے میں ہر جملے پہ کوشش کرنا کیوں نو پہ پتہ نہیں سن سن کے تُس سن لوگ ہے جو لکھا ہے نا سنتے ہوئے نا سن یں اور سمجھ تی ہوئے نا سب کو گل کرنے بان نہیں آس تو خدا رو د آپ کو بھر کر دے سنتے ہوئے میں پوسش کرتا ہوں ایک چیز کو اتنی اتنی بار ریپیٹ کر کے تاکہ کوئی ابحام نہ رہے تو ہمیں اس سال میں یشوا کی زندگی کی طرح اور یشوا کے لوگوں کی طرح بنیسرائیل کے اس بکیے کی طرح جو نئے کنان کے اندر دہے اس وقت یشوا کی عمر تقریبا 82 سال کے قریب تھی اور باقی جو بنی سنائیل کے لوگ تھے وہ تقریبا میجورٹی 22 سال کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی چونکہ جتنے مزر سے نکلے تھے وہ ان 40 سالوں کے درمیان اسی دیابان میں مارے گئے اور وہی پر دفن ہوئے لیکن اس 40 سال کے درمیان جو نئی نسل نئے بچے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ اس ملک کے کنان میں داخل ہوئے اور وہ اس طرح سے اپنے ایک نئے مائن کے ساتھ اور اس لئے ضبور دویس لکھتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چال اور راہ کے لئے تو یہ سال آپ کے کلام کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کا سال ہو اور آپ ہر معاملے میں انسانوں سے رہنمائی لینے کی بجائے خدا کے کلام کو اپنے قدموں کی رہنمائی کے لئے استعمال دیں اور خدا مرکی مقدس کلام میں لکھا ہے میں تجھے مفید تعلیم دوں گا اور تجھے باب اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں تو وہاں پار بی ہمیں ہمارا کلام ہمارا خدا خدا کا بیٹا جو تسلیس کا دوسرا رکن ہے وہ ایک چرواہے کی شکل میں آگے آگے چلتا ہوا لیڈ کرتا نظر آتا ہے اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میری بیڑے میری آواز پہچانتی ہیں وہ چرواہہ آگے آگے چلتا ہے اور اس کی بیڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتی پیچھے پیچھے چلتی کہ بیڑا آگے چرواہہ لانے کیوں چالتا سوال اور سوال لگا چھپ کر کے بول بار کے اگر اپنی راہ پیدا سوال کرنے کا یہ جسارت ہے ناظ جواب دینے دینہ سوال دینے اہترامن کہیں کہ کہ جواب نہیں دے اس لیے آج سن لیں کسی پیٹ آلا کھیان کھان 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 پاک رام داندھا پی آج بول کسی نہیں پیٹ رکھ تو بیڑوں بیڑوں کی پہلی ایک ان کی وصف یہ ہے کہ یہ تمام تر جنروں میں شورٹ سائٹ اینیول شورٹ سائٹ ایک بیڑ کو اپنے سے آگے چار پانچ فٹ کے آگے نظر نہیں آتا بیڑوں بہت کم ہوتی ہے اس لئے کھڑی اگھے لگی پی اگر اگر دیکھ پانے کھائی چک خو چک پیچھے بار یہاں دیئے وہ لگے کہ یہ میں لگے جا مان اور یہ ہماری کی منتی کا جہاں ایک گیتہ ہے جس بدی کا شکار ہوتا سارے مسال بڑھا لیں اب اسی کے پیچھے چلنا ایک نے غلط گل کر دی تھی ہاں میں بھی یہ دی لالا تو چگی گل بھی ہماریت کرنا لیں بہت تھوڑے غلط کی ہم بھی کوتاب بین ہیں ہماری نگاہ اس منزل تک نہیں پہنچتی جس منزل کو چروہا دیکھ سکتا ہے بیڑ اس کو نہیں دیکھتی وہ اعتماد کے ساتھ اپنے چروہے کے پیچھے چاہتی رہتی اور آج پادری شہبان آپ کے چروہے ہیں اور آپ خدا کی بیڑے ہیں اور خدا کی بیڑے خدا کی کلیشیا ان خادموں کی آج سر براہی میں آگے پڑھتی ہے دیکھا جب ہی کمزور دیکھا کہنا پادری صاحب آپ تسی اینج کار کی کیوں نہیں کلام سنا دے اللہ ماں کیوں کار دے نہیں پندرہ مٹا کر لو آپ فلانے میں دعا کرنے پہ جائے اینج کار لو آپ فلانے دے خلاف نہ بولے آج ایک دن کوئی تھوڑی جی شنگائی کرنے لگی اگلے دن پڑھتے لال چار جی آنے بادی صاحب آن بڑی مخالفت ہو تھی آن نکال کرے آج یہ درست انگاز پہ ڈاندی تھے کوتہ دینی کے باعث وہ اپنی اس دیسٹینیشن کو نہیں دیکھ پاتی اور چروہ دیکھتا ہے کہ میری بھیڑوں کے لیے مناسب چراغہ کونسی ہے مناسب جگہ کونسی ہے چکے تائیس مزبور میں مکدس زبور نویس داؤ دلکتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو اچھی چراغ رہا ہوں اور ساکن پانیوں تک لے کر جاؤں گا روڑ پانیوں پیٹ پیٹ پانی چھال پاگے پتھرہ دو پیٹ تل کے تیو چرے جا پیٹ انہوں نہیں پتا لیکن پیٹ زمین دی میں سیانی بڑی میں جو کی سیانی میں انہوں نہیں پتا میرے پیچھے آپ چلے لیکن چروہ جانتا ہے کہ موت کی وادی میں سے گزار کر وہ بہرائے مردار کی ان اچھی چراغ گاہوں تک جہاں ساکن پانی ہے بیڑوں کے لیے نقصان دے نہیں گھرم پانی ہے اور سرگیوں کے دینوں میں وہاں سے چروہ اپنی بیڑوں کو لے گزرتے تھے جہاں چور اور داکو تھے شیر اور جیتے تھے سام تھے جو چروہ کو بھی اور ان کی بیڑوں کو بھی نقصان جا سکتے تھے لیکن بیڑوں کو پچاس میل کا فاصلہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن چروہ جانتا ہے کہ پچاس میل کے فاصلے پر بہرائی مردان کے میدانوں میں میری بھیڑوں کے لیے اچھی گھاس ہوگی اچھا پانی ہوگا اور یہ سردیوں میں بھوک سے مارے نہ جائے لیکن دان تانگ نے لہر ایڈی سردی جیسا توڑ توڑ مارج اور کھون نے پیدا تانگ میں پہیدالی میں دکلا پجام دکلا اگر پندرہ میں تلکن بھالی لہا جا خدا کے لوگ بھوک کے ساتھ خدا کے خلا کو سننے اور سیکھنے کے لیے ایسی بیڑے بنے جو اپنے چلواہ ہے کہ پیچھے چلتی ہیں لاز بات کر کے پیچھے چلنے کا اصول اصول یہ ہے انگریز میں اس کے لئے ایٹر میں استعمال ہوتی ہے step and stop step لینا ہوتا ہے forward جانا آگے بڑھنا آگے چلنا لیکن stop کا مطلب اور اگر ہم دوسرا سمویل اس کا پانچمہ باپ اس کی چوبیسویں اور پچیسویں آیت کو دیکھے تو وہاں چڑھائی کرنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اینا درختان دی چلگی میں چل لک جا اور جب تک میں تجھے نہ کہوں رکے رہنا اگر میری آواز سنے بغیر چڑھائی کرے گا تو پھر مالا چاہے نقصان اٹھا لیکن اگر تو میری آواز سن کا اس کے مطابق تو چلو تو پھر ہم نقصان نئی لیکن ہم خدا کی آواز اس سنے کا انتظار شاید کرنے کے آتی ہمارے اندر بیچینی اتنی ہوتی ہے ہم اتاولے اتنی ہوتی ہیں کہ خدا سنر دی نا دی سنر سنر نہیں روٹی سنر آجا دعا کر لئی دعا کر بولے جانے پھٹا 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 ہمیں موں ساڑ لگے ہاکو ساڑ لگے بھڑکی توڑی جانی ہے کھٹا ہی جانی ہے ایسا ہم نہیں کہتے لیکن جو لوگ ایسا نہیں کہتے وہ پھر نقصان اتھائے اس لیے آج اختصار کے ساتھ ان بن اسرائیل کی زندگی میں کیا تب میلی آئی ہے کہ پہلے جو اہد کا صدوق ان کے بھیج میں تھا اب ان کے آگے چلا گیا اور اہد کے صدوق میں کیا ہے خدا کا کلام تو گویا یہ سال ہمارے لیے رہنمائی کہاں سے مانگے کلام خدا مدھ آپ کو بن کر دی مطلب دماغ آگیا سینس بن گئی ہے تو ہمیں اس سال ہماری رہنمائی کے لیے ہم خدا کو خدا کے کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے پکار اور وہ کلام کون ہے جی ایدر نہیں پکار پائیے شایدر نے کچھ آرچار بھوے وہ کلام خدا کا بیٹا ہے یسو مسی ہے گویا اس سال ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے بیٹے سے رہنمائی مانگے اور وہ ہمارے آگے چروہ بن کر چلے اور ہم اس کی بیڑے بن کر اس کے پیچھے پیچھے چلے اور جب وہ ہمیں کہے رب جا سوٹی بہا دے ہاں تے کوئی پیڑے دن پر کئی پیڑہ بڑیاں چلاک ہو دیا ہے اے تو اندھے چکانی دے کے اے تو تے کھائی چھے جڑا لے جا ہوں دی پھر چروہ ہے لے بھی سیاپا بڑیا ہوں دا تے پھر وہ میں آ کر دی پھر وہ میں میں کر دی اور پریشانی لیکن ہم سٹپ اینڈ سٹاپ کے اصول کو فراغوش کرتے ہیں خدا کے لوگوں اس سال جب خدا آپ کو اسی کام کے کرنے سے منع کرے تو رک جانا سٹاپ ہو جانا جب وہ کہے آگے بڑھنا تو پھر برکت ہی برکت ہمارا مقدر تو یہ سال ایمینویل کا سال تمام مشکلات سے اس اتمنان کے ساتھ گزر جانے کے لیے رکنا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے میرا یسو میرے ساتھ ہے سارے کہہ لیا کرو کھوڑے جنہ نہیں اور نہیں بولتے ہم سب کے ساتھ ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں وہ بے وفا نہیں بہتا خدا مدعا آپ کو برکت دے اور جب وہ کہے تو آگے بڑھیں اور جب ہو کہے تو روح جائیں یہ سال صرف کیلنڈر کے بدلنے کا ہمارا سال نہ ہو بلکہ کائیروس کا سال جو ہماری فطرت کو ہماری سوچ کو ہماری اپروچ کو ہماری سمجھ کو ہماری فطرت کو ہماری نیچر کو تبدیل کر کے سچ مچ ہمیں نیا مسیحی بنائے اگر ہم ایسا چیلنج لے کر اس سال میں داخل ہوتے ہیں تو سچ مچ ہماری زندگی ہے نیا سال ہم یشوہ کے ساتھ مل کر اپنی نئی زندگی کا نئی راہ کا انتخاب کریں لیکن نئی راہ کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی راہ چھوڑ کر گمرا راہ پر آ جائیں بلکہ گمرا راہ چھوڑ کر اچھی اور سیدھی راہ پر آئیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے شاد مل ہو کر خوش ہو کر ہمیں بلکہ دے میرا خدا مجھے اور آپ کو ایسا کر لیکن رہی راہ کا انتخاب کر اپنی ذات کو اپنی صیحت کو تبیر کر خدا کے ساتھ مفاداری سے چلنے کے لیے فضل اور توفیق اپنی سنو کو چکا ہے